بہت سمیں پہنے کی بات ہے سندر بن جنگل میں اگوٹیا چنکائے در رہتا تھا وہ روز رات کو کسی نہ کسی چریہ کو پکڑ کر اس کو مار کر اس کا خون پی جاتا تھا جنگل میں اس نے آتنک مچا رکھا تھا ایک سمیں کی بات ہے کالوچیڑا رات کے سمیں اپنے گھوصلے میں جا رہا تھا رات کافی گہری ہو گئی تھی چاروں اور اندھیرہ چھایا ہوا تھا رات بہت ہی درابنی اور گھنی تھی اسی گھنی رات میں کالوچیڑا اکیلی ہی جنگل سے چلا جا رہا تھا ارے ارے کتنا سنناٹ ہے یہاں کوئی پکشی بھی نہیں دکھائی دے رہا اتنے اندھیرے میں میں کیسے جاؤں گا اب میں اپنی سینوں چڑیا کے پاس آج تو بہت زیادہ دیر ہو گئی مجھے کالوچیڑا درتے درتے چنگل کے راستے اکیلہ ہی چلے جا رہا تھا من میں گبرہ ہٹ تھی اور اس گھنی اندھیری رات میں اکیلی کالوچیڑا چلا جا رہا تھا تب ہی اچانک کالوچیڑے کو ایک آواز آتی ہے کالوچیڑے کہاں جا رہا ہے اتنے اندھیرے میں تم جنگل میں کیسے بھٹک گئے کون ہے کون ہے یہاں کون ہے کون بول رہا ہے میں تمہیں مارنے آیا ہوں اگر میں سامنے آ گیا تم سیدھے اوپر ہی چلے جاؤ گے کالوچیڑا گھبرانی لگتا ہے اس کی سانسیں تیز ہوتی جاتی ہے تب ہی اس کے سامنے ایک بھوٹیا چمکادر پرکٹ ہوتا ہے بھوٹیا چمکادر اتنا ڈرانا چمکادر تھا کہ کالوچیڑا جیسے اس چمکادر کو دیکھتا ہے اس کی آنکھیں فٹے کی فٹی رہ جاتی ہے ارے باپ رے باپ یہ تو بھوٹیا چمکادر ہے ارے کہاں فس گیا رے میں ارے کوئی ہے کیا یہاں ارے مجھے بچاؤ اس بھوٹیا چمکادر سے اتنی رات میں تجھے کون بچائے گا مجھ سے آج تجھے مار کر ہی رہوں گا میں تب ہی وہ بھوتیا چمکہ دڑ کالو چڑے کو مار کر اس کا کھون چوس لیتا ہے اس کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر کونی چڑیاں اپنے گھوسلے میں بیٹھ کر کالو چڑے کی آنے کی رہا دیکھ رہی تھی ارے یہ کالو چڑا کہاں رہ گیا اب تک آیا کیوں نہیں اب تو اندھیرہ بھی ہو گیا چلو میں سینو کوئے کے پاس جا کر دیکھتی ہوں شاید کالو چڑا وہاں ہوگا کونی چڑیاں اڑتے ہوئے سینو کوئے کے گھوسلے میں جاتی ہے وہاں سینو کوئے سویا ہوا تھا تب ہی کونی چڑیاں سینو کوئے کو جگاتی ہے ارے کیا ہوا چڑیاں بہن اتنی رات گیا آپ میرے گھوسلے میں کیا کر رہی ہو کوئے بھائی کالو سویرے ہی گھر سے گیا ہے پر وہ اب تک لوٹ کر نہیں آیا کیا آپ نے کالو کو کہیں دیکھا ہے نہیں چڑیا بہن کالو چڑیا کو تو میں نے سویرے سے ہی نہیں دیکھا پر وہ اتنی رات تک کہاں چلا گیا میں کب سے کالو کی آنے کی راہ دیکھ رہی ہوں پر اس کا اب تک کوئی پتہ ہی نہیں چلیے چڑیہ بہن ہم دونوں چل کر کالو چڑے کو ڈھونتے ہیں سینو کا ہوا اور کونی چڑیہ دونوں مل کر جنگل کی اور چاہتے ہیں کافی سمیہ ادھر اتر گھومنے کے بعد آخر کار کالو چڑا انہیں دیکھی جاتا ہے کالو چڑا سڑک پر پڑا ہوا تھا دونوں مل کر کالو چڑے کے پاس جاتے ہیں کالو چڑے کے مرتی ہو چکی تھی جب کونی چڑیہ یہ دیکھتی ہے تو زور زور سے رونے لگتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے سویرہ ہو جاتا ہے جب جنگل کے سارے پکشیوں کو کالو چڑے کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو سب کونی چڑے کے گھوس لے کے پاس آتے ہیں کالو چڑے کو انتیم ویدائی دینے چڑیہ بہن بڑا افسوس ہوا کالو چڑے کا سنکار پر کالو چڑے کے ساتھ اچانک یہ درگٹنا کیسے ہو گئی کونی چڑیہ چنگل کے سارے پکشیوں کو ساری بات وستار سے بتاتی ہے تھوڑے سمی بعد سارے پکشی اپنے اپنے گھوسلے میں چلے جاتے ہیں رات کا سمیہ وہ بھوتیا چمکادر پھر سے جنگل میں پرکٹ ہوتا ہے اور وہ سینوں کوئے کو مار کر چلا جاتا ہے اسی طرح وہ بھوتیا چمکادر روز رات کو آتا تھا اور جنگل کے ایک پکشی کو مار کر چلا جاتا تھا سارے پکشی پریشان ہو جاتے ہیں سب ایک ستھان پر جمع ہوتے ہیں پکشیوں کچھ دنوں سے ہماری جنگل میں جو گھٹنائے ہو رہی ہیں یہ تو کل زیادہ ہی بڑھتی جا رہی ہیں اب تک ہمیں یہ پتہ نہیں چل پایا کہ یہ سب کر کون رہا ہے کون رات کے سمیہ جنگل میں آ کر پکشیوں کی ہتیا کر رہا ہے ہم اس بات کا پتہ لگا نہیں ہوگا چڑیا بہن وہ ہتھیارہ کون ہے کہاں سے آتا ہے اس کے بارے میں ہم کیسے پتہ کریں وہ تو رات میں کس سمیہ آتا ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتہ میں تو پکشیوں کا شکار ہوا میں کرتا تھا پر اب میں نے وہ بھی بند کر دیا پر پتہ نہیں یہ ہتھیارہ کون کر رہا ہے پر پتہ نہیں یہ ہتھیارہ کون ہے جو ہمارے اس جنگل میں آ کر پکشیوں کی ہتیا کر رہا ہے ہمیں اسے روکنا ہوگا کیونکہ اس گمنام ہتھیارے نے اب تک کئی سارے پکشیوں کی مرتیوں کر دی ہے پکشیوں میرے پاس ایک اپائے ہیں جس سے ہم یہ بتا لگا سکتے ہیں کہ وہ ہتھیارہ کون ہے اور وہ پکشیوں کی ہتھیارہ کیوں کر رہا ہے یہ جاننے کے لئے تمہارے پاس کون سا اپائے ہے چڑیا بہن ہم پکشیوں میں سے جو سب سے زیادہ ہمت والا پکشی ہے وہ آج جنگل میں پہرا دے گا اور نظر رکھے گا کہ وہ ہتھیارہ کہاں سے آ رہا ہے اور وہ ہتھیارہ کون ہے جو پکشیوں کو مار رہا ہے پھر اس کی بات ہم سارے پکشی مل کر اس ہتھیارے کے خلاف ایک ایسی درکیب بنائیں گے جس سے وہ ہتھیارے کا ہمیشہ ہمیشہ کیلئے سربناش ہو جائے گا ہاں چلیا بہن آپ کا یہ اپائے بہت ہی اچھا ہے ہم کچھ پکشی مل کر آج رات جنگل میں پہرا دیں گے رات کا سمی کچھ پکشی مل کر جنگل میں پہرا دیتے ہیں تھوڑے سمی بعد وہ بودھیا چمکادر وہاں پرکٹ ہوتا ہے سارے پکشی اس بودھیا چمکادر کو نیک کر آشچرے چکت ہو جاتے ہیں پکشیوں یہ ہتھیارہ دیں بودھیا چمکادر ہے پر یہ ہمارے جنگل میں کیسے آ گیا لگتا ہے یہی وہ بودھیا پکشی ہے جس نے ہمارے جنگل کے پکشیوں کی ہتھیا کی ہے ارے یہ کیا آج تو اس جنگل میں ایک بھی پکشی نہیں دکھائی دے رہا چلو میں کہیں اور سے سکار ڈھونڈتا ہوں بودھیا چمکادر جیسے ہی وہاں سے جانے لگتا ہے تب ہی کوئل جس جانی پر بیٹھی تھی وہ ڈالے ٹوٹ کر نیچے گر جاتی ہے اور کوئل نیچے زمین پر گر جاتی ہے بودھیا چمکادر جیسے ہی کوئل کو دیکھتا ہے وہ ترنت ہی اس کوئل کو پکڑ لیتا ہے اچھا تو کوئل یہاں چھپ کر بیٹھی تھی کوئل آ تو تیرا کھیل ختم اور اے بابرے اس بودھیا چمکادر نے تو مجھے پکڑ لیا ہے اب یہ مجھے نہیں چھوڑے گا ارے یہ سب کیا ہو گیا ساتھیوں ہمیں کیسے بھی کر کے اس بودھیا چمکادر سے کوئل بہن کو بچانا ہوگا ورنہ یہ بودھیا چمکادر کوئل بہن کو بھی مار دے گا میں اس بودھیا چمکادر کو ابھی مزا چکاتا ہوں اسے تو میں نہیں چھوڑوں گا نہیں سکھنے بھائی یہ بودھیا چمکادر بہت خطرناک پکشی ہے ہم اس سے مقابلہ نہیں کر پائیں گی ہم اسے مارنے کیلئے الگ لگ دشا سے ہر ایک پکشی کو اس بودھیا چمکادر پر وار کرنا ہوگا تب ہی یہ بودھیا چمکادر کا خاتمہ ہو پائے گا سارے پکشی الگ لگ دشا سے اس بودھیا چمکادر پر وار کرتے ہیں پر وہ بودھیا چمکادر سبھی پکشیوں کو اتنی بری طرح سے مارتا ہے کہ سارے پکشیوں کے شریر سے بہت خون بہنے لگتا ہے اور وہ پورے لہو لہوہان ہو جاتے ہیں ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ ہاں 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 ہ ہمیں اپنی جان پر کھیل کر اس بھوتیا چمکادر کا خاتمہ کرنا ہی ہوگا کبھی کونی چیڑیا ایک بڑی سی رسی لیتی ہے اور اس رسی کو بھوتیا چمکادر کے گلے میں فیکتی ہے رسی جیسی ہی بھوتیا چمکادر کے گلے میں اٹکتی ہے سارے پکشی مل کر اس رسی کو اڑتے ہوئے پیڑ کی دشا میں لے جاتے ہیں اور بھوتیا چمکادر کو ہوا میں لٹکا دیتے ہیں بھوتیا چمکادر زور زور سے جھٹکے مارنے لگتا ہے پر وہ پکشی اسے نہیں چھوڑتے پکشیو رسی کو چھوڑنا مت میں ابھی اس بھوتیا چمکادر کو آگ لگاتی ہوں اور اسے جلا کر برسم کر دیتی ہوں چھوڑا مجھے پچھیو مجھے چھوڑ دا تب ہی کونی چیڑیا ایک جلتی ہوئی لگنے لیتی ہے اور اس چمکادر کو وہیں جلا دیتی ہے بھوتیا چمکادر پوری طرح ایسے جل کر وہیں خاک ہو جاتا ہے اسی طرح کونی چیڑیا کی حمت اور سوچ بھوت سے اس بھوتیا چمکادر کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا اور سارے پکشی اس بھوتیا چمکادر کے کہر سے بچ گئے